کہ حضرت علامہ سید بدید شاہ صاحب راستی اپنے دھائی مہینے کے تبلیلی دورہ کے بعد بخیر و آتیت وطر وقت پہنچ کچھے ہیں حضرت شاہ صاحب کا یہ دورہ تبلیلی نفتہ نظر سے انتہائی کانیاب رہا آپ نے کئی ممالک کا دورہ دیا جنہیں مختلف قسم کے پروگرام جنہیں کے خطبات سکاری اور سراجواب کے پروگرام شامل ہوئے جو تہاں اپنیاب رہے گا اس کے بعد ساں جس مرس میں آگ جاتے کہاں دوسرے ممالک سے بھی علماء کرام اور لوگ جوگ در جوگ آپ کو سننے کے ساتھ پہنچ کچھے یہ تبلیلی کتنا کامیاب رہا اس کی ایک نسان یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب ابھی اپنے دورے پڑ تھے لیکن کسی دورہ آپ کی سکاری سے کیاچک مختلف ممالک میں دور دراز تک کھانچ کچھے تھے چنانچہ جب آپ واپس ہو رہے تھے تو اس وقت سراج کے ساتھ لوگ آئے اور ان کا اسرار تھا کہ اب آپ ہمارے ساتھ پہنچ کلیں اور اگر آپ زیادہ وقت نہیں دے سکتے تو چند دھنٹوں کے لیے ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ لوگ صرف آپ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی کیسٹس وہاں تک پہنچ چکی ہیں لوگوں نے سنی ہو لیکن حضرت شاہ صاحب کیونکہ پروگرام آپ کا تے ہو چکا تھا آپ کو واپس آنا تھا اس لئے آپ نے معذرت کی اس کے باوجود وہ لوگ وہاں فون پر رابطہ کرتے رہے کہ جو وقت بھی ملے وہاں سے جو لوگ آ سکتے ہیں وہ آ جائیں یا فون پر حضرت شاہ صاحب سے بات ہو چکے لیکن بارہ آل فون پر بھی رابطہ نہ ہو سکتا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت شاہ صاحب کا یہ تبلیلی دورہ کتنا کامیاب رہا اور یہ ایک حقیقت بھی ہے آنوہوں کی بات نہیں دیرونی ممالک کے جو علماء حضرات ہیں وہ بھی حضرت شاہ صاحب کے دلدادہ ہیں اور آپ کی علمی خدمات کے قائد ہیں جن دنوں آپ حرم شریف میں موجود تھے اس وقت تو یہ معمول تھا کہ خاص طور پر جنہ رات اور جنہ کو وہ جوگ بر جوگ دوسرے عرب ممالک سے حرم پہنچا کرتے تھے تاکہ وہ حضرت شاہ صاحب کے شرف سے مستفید ہو پہتے تھے حضرت شاہ صاحب کی علمی خدمات بہت زیادہ ہیں ایک تو سے زائد کتب کے آپ مصنف ہیں اور آج کل سندھی دوان میں تفتیر لکھ رہے ہیں جس کا مقدمہ بھرمت کفاقیر کے نام سے شایع ہو چکا ہے اور میں اکثر آپ عذاب سے بھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے خلوط دل سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تفتیر کے اس کام کو پائے تکنیل تک پہنچائے یہ بہت ہی ایک کلی رفیرہ ہے اس کے علاوہ جہاں تک حضرت شاہ صاحب کی تکاریر سے جو خدمات ہیں وہاں حضرت بخوبی واقع ہیں ایک خوشکری یہ بھی ہے کہ اپنے بھرے کے دوران حضرت شاہ صاحب نے جو تکاریر کی ہیں ان میں سے کئی تکاریر ہمیں مل چکی ہیں اردی اور اردو زمان میں اور جو ہمارے پاس کیسے لائیویری میں محفوظ ہیں اور انشاءاللہ آئی لے چند دنوں میں ان کی جھپنی پیس آم اگراد کو بشکیاب ہوں گی تاکہ آپ دین سے مستفید ہو سکتا ہوں اپنے حضرت شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تبلیگی دورے کے سلسلے میں کچھ تاثرات بیان فرمائے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی اپنے انشاءاللہ آلیہ سے مستفید ہوں موسیقی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلى آل عباہیم انکہ حمید مجید اللہم باعک على محمد وعلى آل محمد کما باعکت علیہ ابراہیم وعلى آل عباہیم انکہ حمید مجید سوال جمیتہ لدیس حضابات ونازم آلہ جس طرح آپ لوگوں نے مجھے عزاز بخشا ہے اور عزت افضائی کیے میں اس کا شکر گزار ہوں میں اس چیز کا خوان نہیں ہوں میں خوان اس چیز کا ہوں کہ جو کشامہ ہے سامن میں دین کی باتوں کا جو حصہ ہے اس پر امامہ کھائیں تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اس کی توفی بخشیں آمین اس قسم کے دورے ہوتے رہتے ہیں اور کیونکہ ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے کتاب و سنت اور ان دو کتابوں کے روشنی میں جہاں بھی دورہ ہوگا اس کا حصہ اچھا ہی ہوگا جو کچھ آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ وہی حصہ ہے باہر پانچ ملکوں کا دورہ اس قلیل آرسے میں ہو سکا برطانیہ بیلجم حالین جرمنی اور دنمارک اور مختلف مقاموں پہ تقریقے ہوئیں برطانیہ میں زیادہ تار اردو اور برد مقامات پہ حالینڈ اور بیلجم میں صرف حال بھی نہیں جرمنی میں زیادہ اردو کچھ اردو دنمارک میں زیادہ اردو کچھ اور بھی حال برطانی میں چونکہ پاکستانی اور ہندستانی آدمی زیادہ تھے اس کی یہ وہاں اردو کی ضرورت پڑی کچھ آنپ لوگ تھے جنہوں نے مطالبہ کیا اور ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے بعض ایسے ملکوں کے جو آن بھی بھی نہیں سمجھتے تھے تو ان کے لیے اردو انگلیش میں ترجمہ کا جن کو سنایا گیا اسی طرح جرمن میں جرمن دائر شاہ آنخن ہے وہاں جو جمع پڑھایا تھا جرسو کے علاوہ تو اس میں بھی یہ سیود کی جرمنی زبان میں ان کو ترجمہ کا جنہیا گیا جس کا معنی ہے کہ ان لوگوں کو خود بہت شوق ہے شوق کا یہ علم تھا کہ آنخن میں جو مہانہ جرسہ ہوتا تھا اس میں یہاں کے ادگرد ملکوں کے علاوہ بلطانی یا امریکہ تک کے لوگ وہاں جرسہ شکر کرنے آئے اور بڑی محت بطر شوق سے دین کو سننے اور اس کے سمجھے کے لوگوں نے کوشش کی تھی جو بچوچے خاص چیزیں معلوم ہوئی ہیں ان کے مطابق بھی آپ سے آؤد کرنا چاہتا ہوں آپ نے ہمیشہ من سے سنا ہوگا میں نے ہمیشہ اپنی تقریب میں یہ بات پہل کی ہے اور کہتا ہاں ہوں کہ دعوت اور تبلیغ وہ سا کرے گی جس کے ساتھ عمل ہوگا عمل کے بغیرے کوئی دعوت افامی کرے گی اور عمل بھی پختنی جیسا تھے ہمارے افراد جو تھے وہ جہاں بھی جاتے تھے اپنا اثر چھوٹے تھے آج ہمارا معاملہ بارکس ہے جس کا نتیہ یہ ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں گو سا لیتے ہیں یہ بیماری ہمارے مسلمانوں کے اندھائی ہے جہاں جاتے ہیں ان کا پورا اثر لیتے ہیں ان کی آداد ان کی تعبیب ان کے اطول ان کا لباس ان کی صورت ان کی صحت ہمارے بات میں ان کا اثر لیتے ہیں یہ بات ہمارے کم لوئے کی سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے افراد جہاں 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 اپنا اثر چھوٹے تھے جو قوم پختنی سے ہمارے کرتی ہیں وہ ہج اگر کانے اب جاتی ہیں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں لندن کے شاہ میں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی موٹر سائیکل چلانے والا لوہی تو بھی بجرے نہیں چلا سکتا اگر چلائے گا تو چالان ہوگا ایک سکھ آیا سے قواب ہوتا ہے ایک سکھ موٹر سائیکل پاس کو پرلی باندھی ہوئی ہے پولیسیوں کو روکا اور اگر چالان کر دیا ساہے سکھ جمل ہو گئے انہوں نے وکیل کیا باقاعدہ کیسے لڑا انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مذہبی چیز ہے اس کو آپ کب سے کوئی سکتے ہیں ہر کیوں نہیں روک سکتے ہیں آپ نے یہ ٹوپی بچاروں کے لئے کہا رہا ہے لیکن ہم اس کو زیادہ بچا کی سمجھتے ہیں ہماری مذہبی اس کو ہم نہیں روک سکتے ہیں بات کے بعد آخر فورڈ نے فیصلہ دیا کہ سکھوں کو اس قانون سے مستثرا کیا جائے یہ کس چیز کی دلیل ہے پختقی کا فائدہ ہے پرین فورڈ میں مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں زبا کرنے سے روکا جائے آلانک سرحج کے موقع پر قربانی زبا کرنا ہمارا عمل ہمیں اشیار ہے عمل ہمیں بات کو کسے بدل سکتے ہیں لہذا ہمیں اجازت بھی جائے سراج حکمت اجازتیوں کو کسو زبا کر سکتے ہیں جس کا مطلب ظاہر ہے جو قوم جہاں جاتی ہے اگر وہ اپنے تینی اقدام پر مضبوط اور پختہ رکھتا ہے تو وہ یقین ہے کہ اپنے اثر رکھتا ہے کہ دین کو بچا سکتا ہے تو سب سے پہلی بات ہی ہے ہمارے اندر پخت نہیں ہونی چاہیے ہم جانا بھی جائیں قول عمل کے لحاظ سے پختہ ہوں ہمارے اندر بھول مول پارش نہیں ہونی چاہیے جبکہ ہمارا دین بھی مول رہی ہے علاللہ دین خالص جب دین ہم کو خالص منا ہے تو ہمیں اسے بھی خالص رکھنا ہے اسے بھی صاف رکھنا ہے اور عملی لحاظ سے ہمیں بلکل پیش پیش ہونا چاہیے ہاتھ کا ہم جو دائیان ہیں کہ ہم حاملان سنت و قرآن ہیں قرآن حدیث کے سوا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے دو ہمارے پاس ہاتھ ہیں دو ہمارے پاس کتاب ہیں تیسا ہاتھ نہیں تیسا ہی کتاب نہیں تو پھر ہمارے ممہ پیچھے کیوں ہیں یہ فاغنی یہودیوں کی صورت ہے جس کا قرآن قیم نے ذکرین حاضر لے کیا اتابرون الناس بالگر و تم فاغنان سنت و ماتم اتابرون الکتاب افاہ اتاقلوت بے وقفوں تم عالم آدمی تمہیں خدا نے علم دیا تم جانتے ہوئے تو اتنے بے کو بنے ہو کہ خجلان کو نصیر کرتا خرم نہیں کرتا یہودی صورت ہے یہ آر اسی چیز نے دنیا میں لوگوں کو بید بیدین بننے پر مجبور کیا ہے میں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہمارے ملک کے پیوہ ملہ اور یورپ کے پادری ایک جی جسم کے ہیں دونوں کی بدعملی کی وجہ سے لوگ بیدین ہوتے جاتے ہیں یہاں ہمارے غلط کاموں کو دیکھا غلطہی کو دیکھا لوگ دیر چھوٹے چلے جانے ہیں اور وہاں کیا ہے عیسائی کے جو پادری ہیں ان کے بائے عمالوں کو دیکھا نوچوان سب کا جو ہر مذہب سے بیدا اسے کمیل سو جاتے ہیں کمیل سو جاتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے دیبلوں میں نہیں آتے ہیں یہاں تک ہم نے دیکھا عیسائی تنگ آتا پادری دیبلوں کو بیچ رہے ہیں اور لوگ خید کر رہے ہیں بلکہ باز جگہ خید کا مسئلہ بنی ہے انہوں نے بیٹ دیا کسی لیے کہ کوئی آدمی آتے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں یہ بامی بناماش ہیں یہ غلط چلتے ہیں یہ دین ہے یہ سب وہ کتابی دین کو نہیں دیکھتے ہیں کہ دین کتابی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں ہمارے اسلام کی شکل کی شکل کیا کہتے ہیں یہ اسلام کیسا ہے ہم کو اسلام سمیتے ہیں کہ درموں کو نہیں سمیتے انہوں نے خائلی ہمارے اسلام میں زیادہ یہ تک ہیئے نہیں ہوتی تھی لمبی لبی تک ہیئے لمبی لبی کتابی لکھنے ان کا عملیں بہت 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 تک ہیئی رکھی ان کا طریقہ طاقت بڑا وارس تھا بڑی تصمیر تھی مقاجر کو جہر کے مسلمان پڑا جا کے باہنوں کے باملکوں کے لوگ آکے جنہاں رسول اللہ آدم کے پاس ان کے اس لئے پڑھ لیا طریقہ جمعات کا طریقہ سہار دیر کا مصورہ ہوتے تھی ہمار بن عصار جمعات کا عائش اس کو غیر طاقہ کے رسول اللہ پر پاس رایا گیا آپ نے حکم دیا کہ اس کو مسجد کے سکون سے بانگ لو اور نے پوچھا ہمار کیا حال ہے انہوں نے کہاں تیر باتے ہیں ان تبطل تبطل ناظر میں اگر تو نے مجھے امار دیا تو میں خون پانی نہیں کی پا گیا بدل چکایا جائے گا تم سے اگر تو مہبانی کہے گا تو میں کسی کا احسار کھانے والا نہیں میں بھی احسار کا بگنا احسار نہیں دوں بھائی تبطل تو تجھے کسی چیز ضرور تو مجھے مانگو اور میں چھوڑ گئے دوسرے اندر پوچھا وہی جواب کسی اندر پوچھا وہی جواب اور میں کون دوری کو کسی دن میں بانگی کسی دن میں بانگا اس لیے کہ مسلمانوں کا طریقہ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف جو لوگوں نے آوازیں اٹھائیں وہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا عمال طریقہ کا خواہ ہے وہ دیکھ کا سمجھ گیا کہ یہ صحیح دین ہے اگر اس کو کھوا گیا باہدار پانی کا طلاب کا مبصر کر گیا گیا مسلمان ہوگا کیا کرنے لگے کہ اللہ کے حصور خدا کی قصر اس زمین کے تک سے پاس تک سے پا تم سے پھڑ کر کوئی آدمی مجھدی کی مضبوض نہیں تھا تم جیسا بوض کسی سے نہیں تھا لیکن آج تم سے جیسا تیارا کوئی لسان مجھے نہیں کوئی محبوب لسانسان نہیں اسی طرح ترح دین اس سے نفان تھی تیرے شاہ سے نفان تھی نام سننا نہیں چاہتا تھا لیکن تیرے شاہ جیسا مجھے کوئی شاہ پیانا نہیں اور تیرے دین سے جیسا مجھے کوئی دین محبوب لے اب میں آپ کے ماضی کے بیجرے کچھ نہیں کروں گا جو حکم دے میں عمر کے لئے نکلا تھا تیرے ساتھوں نے مجھے دیتا آجا دیا اگر عمر کے لئے آسوں میں جاؤں جاؤں مالکہ مکہ میں داغر ہو تو مکہ والوں کو بتا لگیا تھا کیونکہ وہی جہو کا جہو کا جو اسٹاق وہ یمامہ سے آتا تھا مکہ کتاب وہ اسی کی بار بتا تھا وہ جانتے تھے اس کو جب یہ شاہ میں داخل ہوا تو انہوں نے دور سے آواز کیا انسابہ ہوتا تو سابی ہو گیا یعنی بیدین ہو گیا تو اس نے کہا لا بن اصرم تمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں بیدین نہیں ہوا اللہ کے رسول کے آگے میں نے اسلام قبول کیا ہے اور پھر کہا یا حرمت کا اللہ نائیاتی انہک محبت اے مکہ والوں خدا کی قسم دے علاقے سے عباد کو ایک دانوں بھی کہوں کا نہیں رسکنا جب تک اللہ کے رسول جاتا لگ تو یہ نوکتے جو ان کے عمل دے کر لوگ مسلمان ہوتے تھے سندگی تاریخ لکھی ہوئے تاریخ معصومی جب مسلمان نے آکے سیون کے باہر قیب لگائے کہ کل وہاں چلھائی کہیں گے اس کے قیب چندہ کون محبتی تھی وہ آئے ان کو دیکھنے کے لئے کہ یہ کون ہے جنہوں آگے یہاں پہ پہ لگائی کہ کس قسم کے آدمی ہیں جب وہ وہاں پہنچے تو وہ مدد کا تھا دیکھا ہے کہ آزاں ہو رہی ہے لوگ سائلوں کے جماعتوں انہوں کا رہے ہیں انہوں کے جماعت کھڑی ہوئی مان بھاگے کھڑا وہاں مان پڑی یہ سائلہ آتا ہی گھر دیکھا وہ وہی مسلمان ہوگی وہاں کی اصل تبلیحی عمل چی بعضوں کے لوگ آکر آپوں نے یہ بیش کرتے تھے کہ اس شخص کے ساتھ تم جیت نہیں سکتے اس کے ساتھ سنا کرو یا اس کے دین کو قبول کرو یا کسی لانچ پہ راضی کرو باکہ جوٹ اس جیسے جیت نہیں سکتے تو ہمارے اصل بات عمل تھا اس بے عملی کے نتیجے میں کئی لوگ بے دین ہوتے جاتے ہیں تبدیل کیا ہمارے منا لوگ کیا کرتے ہیں بغیر عمل کے بغیر میں کی کے بغیر محنت کے صرف ہمیں پیرے دھن کو جلد دے رہے ہیں پیٹوں کا بھائی جلد دھن کو ملیں اور پیوگا کہ آنے نبدیل سکھائیں گے نبدیل کی دعوت ہمارے اس کتے کو پاوتے جاؤ ہمارے لئے شراب لاؤ ہمارے لئے چاستیا کرو کس کسیوں کی ہر ککے اور وہ سائے کام اس قیل پہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلد ملے گی سمجھنا لوگ پرے لکھئے لوگ یہ دیکھا کہ یہ سامن اسے ہم میں سے آزاد ٹھیک ہے تو وہاں بھی یہی حال ہو اور تو کیا حالد میں یہ حال ہے کہ جیسے یہاں لڑکوں سے نکاہ ہو تو بعض لڑکوں سے نکاہ کرتے ہیں اور پادری جملوں کے اندر پر سے جیسے یہ آم آئے ملہ حالد کے نکاہ پر سے نکاہ پر نکاہ پر لکھئے نکاہ پر لکھئے نکاہ کوئی لیکن یہ غواں کا آیا تو بولی نکاہ پر لکھئے نکاہ ہو جائے گا جو قسمی ان کی آخواد ہو ہمیں پیسے مل جائیں گی وہ ابھی یہی لڑکوں کے سامنے کا اور جیسے اندر پر نہیں بڑھتے تو پتاؤ اللہ تیر سے مطرف ہے کیوں نہیں یہاں دوری ہے ہمارے دائین کو مطلقین کو جیسے کہ ہمارے اندر یہ جماعت نے ایک سسرا تبلیل کا شروع کیا ہے دعوت کا شروع کیا ہے ان کے لئے اپنے نے یہ اشارت ہے کہ وہ اپنے اندر املی دائی کا پیدا کرے جس چیز کی دعوت بولے اکھے خود اس میں اول کرے اگر خدا من نہیں کہیں گے تو کوئی کامیاری نہیں ہوگی کوئی اس کا آسان نہیں ہوگا اس لیے ہماری آواز بے اثر ہوتی ہے تو ہمیں جو دیکھنے میں آیا وہ یہ دیکھنے میں آیا کہ بے عملی ہمارے لیے سب سے پرنات خطرہ ہے اس کے بعد تیر کے اندر جو لچک عمل وقتی ہے پختگی نہیں ہے یہ بھی ہمارے لیے خطا لائے مسلمان انتہائی پختہ تھے انہوں نے بری کوشش کی مسلمانوں کو نام کرنے کے لیے وَدُّوْ لَوْتُدْهِرَ فَيُدْهِنُوْ قرآن کہتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو نام ہو جائے کچھ یہ نام ہو جائے تمہاں میرا پر ہو جائے خماردار جو حمل سے تمہاں دین کو انچکلا دے ان کی بات مطمئن ان کا بری گاہ کیا لکن سستقین قدر امید تمہارے اور تمہارے پیچھے لگنے والوں کا بری دا ہے کہ جو ہم عمل تم کو ملائے اس پر مستقیم رہو اس پر قائم رہو مستقیم رہو یہ نہیں کہ جنہ کی ہاتھوں چلا دے وہ آمائے 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 کیاں گے کسی مولی سے مجھے لیا آپ کا مضاب کیا ہے کہ بھائی کس گاؤں میں پوچھتے ہیں یہ ہی چیز ہمائے لیے دین کے خطا ناک بنی تو ہم نے جو یہ ان ملکوں میں تاثرات لیا وہ یہ لیا کہ ان لوگوں میں جو پختوں ہیں وہ کامیاب جاتے ہیں جو پختگی سے کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب جاتے ہیں اور جہاں عملی زندگی ہو وہاں لوگ کامیاب راتے ہیں اب دیکھئے عرب لوگ ان ملکوں میں جرمنی اور بیج مائرہ میں عرب لوگ زیادہ راتے ہیں از جلال کے کیونس کے اور مارکس یہ تین ملکوں کے زیادہ لوگیں مصر شام فلسطین اراغ 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 کے بھی چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں لیکن زیادہ کیونس کے لوگوں کے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ ان کے اندر عمل کی بڑی پش اور وہ اکثر لوگ جو وہاں آئے ہیں اکثر لوگ جو وہاں آئے ہیں وہ وہاں کے مجبوری کی بنا پر آئے ہیں کہ وہ اسلامی زندگی ساتھ کے ساتھ اپنے ملک میں گناہ نہیں سکتے ہیں انہوں نے یہاں تک باتیں ہمیں بتائیں جو بیار کانے کی قابل نہیں مثلا اور جزائے میں کانونی طور پر بادا کانا نہ جائیں بادا کانا جم بادا کس کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی حضر نماز چونیس دن مسلسل وقت میں آیا تو ایک تعلیم پاس جلدی وہ گرتا ہو جائے یہ پسیلی ہے مسلسل اگر مجبوری پر آیا تو پکڑا گیا یہ تو حال ہے وہ آنگ سے پوچھتے کہ تمہارے پاکستان میں گئی ہے ہم تو اس لیے یہاں باگ کر آئے کہ جہاں نے کمم کمم ہم یہ آنا دی ہے مسلسل میں جائیں مسلسل آباد کریں مناق پہیں ہمیں زباہ کانے کی یادت آئے ہم زباہ کانے ہیں جو خود وقت گوش پیشتے ہیں ہمیں یہ سور دیا تو ہمیں ملک میں کیا وہ ہمیں یہی ضروری ہے کیا اور میں نے اندعا کیا کہ الحمدللہ ان ملکوں سے پھر بھی ہمارے ملک میں کچھ مدین کی عزت کچھ اگر جان علم کی عزت وہاں تو عالم کی کوئی عزت نہیں مقومی پھرک دانی والا دیکھنے کے معنی یہ ہے کہ یہ کوئی ساڑی ہے مسجد کے پیشمار مسجدوں کے پیشمار ہم حکومت کے ساڑی ہیں اسی جانے کیا بتا ہوا ان بات اسے آپ سپاٹوں اندعا کر لیں تو ہم ان میں اسی اندعا کیا کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں تھے بھی کچھ مدین اسلام کی عزت ہے یا مسلمان کی اعلقیزم دوسری چیزوں میں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن قیم کے دو پہلو ہیں ایک دینی پہلو ہے ایک دنیاوی پہلو ہے اسلام نے ہم نے وہ طریقہ سکھایا ہے کہ ہم دنیا کی عزت آخر کریں آخر کی عزت آخر کریں ہمیں بھی آخر کریں وہ ملک وہ لو تمہارے قرآن کو تم سے زیادہ جانتے ہیں ان کو یقینہ کے واقعی یہ کامیار کی طریقے میں اس لیے وہ مسلمان تو نہیں داگو ان قرآن پہ حمل کریں جس میں آخر کی نجات ہو لیکن دنیای مرمنے میں وہ قرآن سے زمد سیچے ہیں کہ جھوٹ بولنا بڑا ہے مدر خلابی بری ہے تو کھا کرنا بڑا ہے تو ناپنا جو ہر وہ نقصان ہے یہ سائی جیدے وہ سیکھئے اس لیہ اور تیروں کو وہ استعمال کر کے پر آخر کی تعلیم کے مطابق دنیا کی زندگی ازت سے حاصل کر رہے ہیں دنیا کی زندگی امور سے حاصل کر رہے ہیں ہم نے یہ کیا کیا نہ ہم نے آخرت بنائی نہ وہ دنیای تعلیم حاصل کی نہ نہ خاصل دنیا وناخرہ دنیا میں بھی ہم ضلیل ہیں آخر میں ہوا ایک قیومی جنہی حقیم آئی لہذا مسلمانوں قرآنی تعلیم نے دنیا کو منا دیا ہے اگر کہ وہ مسلمان نہیں ہے آخر کو ان کو ایمان نہیں ہے ملکہ اٹھنے کے لیے کہا ہے وہ قائل ہو لیکن جس طرح ہم قائل ہے اس طرح وہ قائل نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسلام نے منوا لیا ہے وہ ہم نے منوا لیا ہے کہ میرا جو تحیل سے بتایا ہوا ہے اسی نے کہنا بھی ہو سکتی ہے وہ تحیل کو اختیار کر کے ان سے داثر کر رہا ہے لیکن ہم نے دنیا بھی گوا دی آخرت بھی کچھ رہی ہے تو ہم نے یہ تعلیم ملی کہ اگر ہم بھی ان کی طرح دنیا میں اگر صداقت کے ساتھ امانت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ سچ کے ساتھ رہے دھوکے بانی سے بچیں جھوٹ سے بچیں پتگوئی سے بچیں اے دوسرے کے خواب دھوکے کارے سے بچیں تو ہم بھی جنہ میں اس سے زندگی آسکا سکتے ہیں ہم بھی آسکا سکتے ہیں اللہ پناہ ہمیں سمجھ جائے ہمارے پاس تو ایسی تعلیم ہے جو زندگی بھر کے علموں سے مستغلی کرنے والے یہ قرآن ہوشی چیز ہے جو ہر تعلیم سے انسان کو بینیاب کر دے جی رسول اللہ تعالیم کے ساتھ نے ساتھ آیا مجھے اسلام میں ایک ہی سبق سکھانی جی ہے ایک ہی ایسا سبق سکھانی جی ہے کہ آپ کے بعد کسی کے سامنے اتنا سوال نہیں کرو مجھے مقصق نہیں کہا جی سوال پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں سنا ایک مانونا کتنا جیسی بنا سوال ہے کتنا تم سوال ہے کہ ایک سوال بتاؤ ایک مسئلہ بتاؤ کہ پھر میں کسی نے پوچھنے پھر قربان جائیے اس کی تعلیم پر مختصران فالوں میں دریارہ بند کر دیا فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں کرنا کہو کہ میں نے ادنا کو مر لیا پھر اس بے قائمہ اگر اس بے قائمہ ہے اس پر کسی پوچھنے جلو گئی تو میرے بھائیو ہم صرف اس وقت سے اس لیے نہیں کہ ایک ملک گھومنا ہے ملک دے دھلا ہے صرف تکیر کا نہیں ہے ہم نے ان باتوں میں جائزہ لیا جسے ہمیں اندازہ ہوا کہ عمل میں آج ضروری ہے دائی کیلئے خاصتہ مولنے کے لئے اور پھر پوچھنے تقریبے کی عمل کی ہر چیز کی پوچھنے انسان اس میں یعنی گورنمر طرح بلکل مستقل اس کے بعد کون انسانیں جتنا ہے یہ بہت کریں گے بہت کریں جو چی چیز جو ہم نے معنوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جنیا کی توقی اور آخر کی توقی دین کے اندازہ ہے بے دینی کے اندازہ نہیں ہے کون صاحبی دین ہو وہ اخلاق کے ساتھ انتا تاثر کا سکتے ہیں لا دین کبھی انتا تاثر نہیں کا سکتے کیوں کہ ہم نے عیس جامنی اور عیس جامنی کا مقابلہ کیا عیس جامنی میں عیسائی ہیں منہ بھی لوگ ہیں عیس میں نامت ہم ہیں دولوں کا ہم نے حافظ دیکھا دولوں کی معاشی حالت دیکھی وہ بلکل تباہ ہم کو نظر آئے وہ بلکل خسار ہم کو نظر آئے اس کی وجہ کیا رہے ہیں بے لوگ دنگا آ چکے ہیں اپنے ملکوں سے بھاگنے کی تھی جاہاں اور آتے ہیں مائے جاتے ہیں وہاں سے بھاگ کر آتے ہیں مائے جاتے 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 ہیں بھاگتے ہیں ان سے دولوں کی ہاتھ ہم نے ملکوں کی دیکھی شاہوں کی حالت دیکھی ان کے ایک ایک چیز کو جو ہمیں نظر آئے دیتے گئے بہت پر آئے پھر آئے کہ وہ خوشحال ہے یہ بہت تنگ سنگی گزار رہے ہیں جس کی کیا وجہ ہے ایک ہی ملک ایک ہی طریقہ ساہ ملک ساہ سمد و آباد لیکن وہ چیز جو دنگ درستہ ہے وہ لوگ جو ہے وہ جو ہر خوشحال ہے کیوں ہے یہ فنان کی باقر نادین کبھی زندگی آخر کا سکتا اور یہ بھی آپ کو بتاؤ کہ اس میں بھی ہمارے عمل کا بنا دخل ہے ہمارے ملکی کا بنا دخل ہے کیونکہ وہ لوگ جو لامدہ اللہ بے وہ تنگ ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح غنمائی ہو کوئی صحیح جگہ ملے جہاں پھر چھپائیں عیساء ملحب کے دوسرے لوگ غطہ اڑا کیونکہ ملحب سے وہ چاہ کے ہمیں صحیح کوئی دین ملے اور اسلام کو جانتے ہیں کہ وہ صحیح دین ہیں لیکن ہمارے عمل نے ہمارے اتحداؤں نے ہمارے اخلاق نے ان کو دور رکھا ہے ان کو بالکل دور رکھا ہے اسلام ہی ہم کیوں جائے جن کی جو ہی بات کے وقت پہلے وہاں موجود ہیں اس لیے دوری ہے کہ ہم اپنے عادت پر اقیق ہیں جو ہمارے انداب ہوئے ہیں یہ امارت کے خلاف جتنی باتیں ہیں وہاں پوری کہیں وَاللَّذِينَ هُمُ لِعَمَالَاتِمْ وَعَذِمْ وَعَعُونَ اپنے عبادوں کی طاقہ رکھو اپنے عمالاتوں کا خیال رکھو حوش متقایش کرننننمت بنو فَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَاتِ لوگوں سے اچھیدہ بات کرو وَقُلْ عِبَادِيَ قُلْتِهِ آخر اِنَّا الشَّيْطَانَ يَلْدَهُ بَيْنَهُمْ اِنَّا الشَّيْطَانَ قَالِسَانَ عَذُمُ مُبِيدًا اگر کہتا ہے کہ ربی صلی اللہ علمہ بنو کو سمجھاؤ کہ زبان سے کوئی احساس لنہیں نکالیں جس سے شیطان موقع لے وہ کوئی حاکست کرتا ہے تمہیں اس سے موقع لنے بھی نہ نہیں کر سکتا تو دیتا ہے کوئی سالوں میں نکالیں کہ نہ ہی کر دو لہٰذا اب وہ عالم زبان سے بات نکالیں یہ ہے اسلام کی تعلی صحیح علیہ السلام کی قوم تو انہیں ناپنے میں دھوکا کرنے سے تباہ ہو گئی ہمارے یہ کتنا چلتا ہے کونسا معاملہ جیس میں دھوکا نہیں ہوتا ہے جہاں بھی جاروں تو انہیں ناپنے میں ہر تا دھوکا ہو رہا ہے وہ قوم کی قوم تباہ ہو گئی کچھ کو بچاری سکتا ہے تو ضاہورت ہے کہ ہم ثابت کر دے کے اسلام میں یہ ایک ایساں دی جائے جہاں انسان عمل پر سکتا ہے آپ نے مولے دوامان ساک مسلم دیکھا اس کی پہلی ملحقت عباری تہلی ہوئی تھی باتوں باتوں نے اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے تو مسلمان کیسے ہوئے تو میں ان کو جواب دیتا ہوں میں اسلام کو دیکھا مسلمان ہوئی مسلمانوں کو دیکھا نہیں والے مسلمانوں کے وہ کام ہے اگر اسلام سچا مضم نہ ہوتا تو میں آج ہی چھوڑ دیتا ہوں میں نے اسلام کو دیکھا قبول کیا ہے ان محارفی نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں جو اپنے مدھام سے تنگ ہیں یا وہ جو اپنی لعبابیت سے تنگ ہیں انہوں نے اپنے مدھام سے تنگ ہیں انہوں نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں سب مسلمانوں کو دیکھا ہے سب مسلمانوں کو دیکھا ہے اسلام کو نہیں دیکھا ہے جہاں آپ خدا ہو اسلام کو پرسائے لاؤں میدان پہ لاؤں آر کے ذریعے سے سیدار کے ذریعے سے اس کو میدان میں لاؤں تاک لوگوں کی صلاح ہو یہ سب سے بڑی تمہاری جائی ہے اور کرتا ہے لِتَكُونُ شُهْدَانَ النَّاسِ يَائِئَنَّ يَا يَاونَ يَا اللَّذِينَ عَمَلُوا كُلُوا قَوَامِينَ الشُهْدَانَ بِلْكَسْبِ كُلُوا قَوَامِينَ الشُهْدَانِ النَّاسِ جلل شاہدان اللہ سبحانه کے گواہ انسافی گواہی تو اسلام گواہی منات تمہارا عمل ہو گواہی ہے امارا عمل خود گواہی ہے جس سے اسلام کی صداقت اسلام کی حدانیت اسلام کی فضلی ودیلت اسلام کی بہتری ہماری دعائی سے ظاہر ہوگی ہم نے جو تحریح کا اختیار کیا ہے وہ حالتا کہ لوگ اسلام کی خلاف کیلئے رکھا رہے ہیں اسلام پہ اتراؤلات کر رہے ہیں جو بگرتا ہے وہ اسلام پر جو گولہ پھڑتا ہے وہ اسلام پر سب کے موں کھلے ہوئے ہیں یہ موں جو کھلے ہوئے ہیں ان کو تمہیں تک ہی ہے بند نہیں کر سکتی تمہیں تلی سے بند نہیں کر سکتی تمہیں جسے نہیں بند کر سکتے تمہیں علم علم کو بند کر سکتا ہے اور عمل اس علم کے ساتھ عمل عمل سے صحبت کا دکھاؤ کہ مسلمان وہ کام ہے اپنی پرانی تائر ہی آت کا ہو وہ مسلمان کیسے نیک سالے تھے وعدے کے پابن اخلاق کے پابن نیکی کے پابن کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا یہ عبد قصیر نے ایک واقع لکھا کہ کس پر کلیا کسی ہے کسی ہے کہنا کہ میرا لائی ہوئی مسلمان جیت گئے اپنی تاریخ ہی آیت کے مطابق حرکل بہت چاہتے ہیں اپنے جانیل بلائے وہ یقصہ بلائے ان سے اپنے چاہیے بتاؤ یہ مسلمان جس سے تم لڑتے ہو یہ انسان ہے تمہاری تا انسان ہے یا انسان سے معاف کر بچھنا کوئی طاقت ہے یہ بتاؤ یہ میں سے ہی ہے جو انسان یہ بتاؤ کبھی بھی تمہارا ان کے ساتھ ٹکڑ ہوتا ہے تم اکلیت میں ہوتے ہیں ورکسائیت میں ہوتے ہیں کبھی یہ بھی ہوئے کہ تم اکلیت میں ہوتے ہیں تاب نہیں ہمیشہ ہم زیادہ ہوتے ہیں یہ تھوڑے ہوتے ہیں پھر کیا ہو جائے ہمیشہ ہم زیادہ ہوتے ہیں جسے کہا صاحب ہمیں فراجہ تفتگار کارمکانی دیو نہیں کر سکے پھرانے پھرانے آدمی بارشاہ پوئے نہیں تھے برے سے کسے بزرد بیش کرنے لگے اے پورا صاحب خودہ اتھا کہاں بادشاہ مجھے جانت ملے نہ بولو صاحب کا بادشاہ یہ مولود ہیں جو کبھی جھوک نہیں بولتے کبھی کسی کرتاں دہا دھوکہ نہیں کرتے کبھی بھائی نہیں کرتے شاب نہیں پیتے حال سے بھارتے ہیں اور ایک دوسرے کے جان مال پر اپنی جان دیتے ہیں کوئی نکل گیا جہاد پر کوئی کسی براتے گیا تو وہ اس کے گھاں پر تران دیتا ہے اس کے مال پر اس کے جان پر اس کے بچوں پر اپنی جان دیتا ہے بادشاہ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان خوبیوں کے ساتھ ان لوگوں کی یہ حالت ہے جب آرکھ کا آخر اقصہ ہوتا ہے ان کے آنکھوں سے نہیں دل کر جاتی اور زمین پر ان کی پیشانی ہوتی ہے لانکھ ان کی ضروری ہوتی ہے آنکھیں پا رہی ہیں کہتے ہیں یا اللہ ہم پڑے گناہ گاہ ہمیں باپ کرتے ہیں اگر شاہ ہم کہے ہیں ہم زنا بھی کرتے ہیں شاہ بھی چیتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں دھکا بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کا گناہ کہتے ہیں کس کو ہوتا ہو مجھے لگتا ہے کیوں جہاں پر کامیاب ہیں بادشاہ نے فیصلہ دیا کہ تم لوگ انہیں اپنے عذر پیش دیئے اصل جو ان کی کامیابی میں راز ہے حکمہ پہ محید پورے نے بتائی مسلمانوں سے یہ اچھا تھا ایمان اور پر عمل صالح اور قیدار ان کی یہ قوت تھی ان کا یہ افیاء تھا مسلمان کے پاس یہ چیز نہیں تھی یہ مسلمانوں آپ خمس سوچو اس وقت ہم ذلت میں تو دیکھائیں آنکھ مسلمانوں کی قسمت میں ذلت نہیں ہے ذلت تو بھائے دشوروں کی قسمت میں ہے ذلت تو بھائے دشوروں کی قسمت میں ہے کس کا کس کا لی ہے طرح لی ہے سوائے دشوروں کا لی ہے سوائے دشوروں کی قسمت میں ہے کہ مللہ ازت والا عصولی والا مومنین ازت والا ملابقی غائرون ازت والا غلبہ حضار کرو فرم اس کے عصول کرو فرم اس کے مسلمانوں کی ضرر اس وقت کہا یہ سا سوائے خود اپنی عزت گوا دی وعدو العلون ارکوزم مومنین اگر صحیح باہ انہ عمر بن جاؤ صحیح ایمان اور صحیح اقیدہ اور نیک عمل نیک اخلاق نیک سید کی توفیق ہے اور اس طاقت کے ساتھ عمل کی توفیق ہے باقی ترہا صفاقہ معاملہ سو الحمدللہ جیسے یہاں جماعت ہے وہاں جماعت ہے انہوں نے باقی بلی عصد کی مجھے کوئی تقریب ہو لے نہیں دی یہ میرے کے لئے تھے نہیں تم ساری جماعت کے لئے تھے تم ساری جماعت کے لئے تھے باقی جہاں بھی ہم گئے انہوں سب ربوں نے کہا کہ چتنے بھی ہمارے جماعت یہ وہاں لوگ ہیں جو بھی ہم جانتے نہیں سب کو ہمارا اسلام کہو ہم خوشنان کے لئے دعا بھول کرنا بس ان مختصر الفاظ سے میں اپنے خوشن کو ختم کرتا ہوں آخر میں حیاظ کروں گا بھر بھی آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے انتظر الفاظ بولنے کا موقع دیا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خطا ہم کو ان الفاظوں میں صداقت رکھیں اور مجھے آپ کو عمل کی توفیق دیں سلام علیکم سلام علیکم اللہ علیکم اللہ حalition ہماری اللہ علیہ محمد ساید آدھائی رعیم وعیک ہے این قرمونا دول مجید آمار رہا ضئیم خیلہ الحزیر لہا وقیلہ حضییر محمد اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم واشداشت يا رب الرزیر اللہ لبتہ وقیلہ موسیقی 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 جو اللہ عبدالعظت کے بھیجے ہوگے مانگے کی باہتی ہے جو جب اللہ کہا تھا کہ ملے ہوئے دین وہ نہیں اپناتا وہ نہ تو انسان کے عزوانے کا حق دان گئے نہ ہی اسے زمین پر جننے کا کوئی حق یہ دونوں باتیں میں اپنی اعترد سے نہیں کہہ رہا سوانت عزیز کا مطاقہ دیدی ہے تکیو قام کے حالات دیکھئے نبی اکرم رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کمزادتی ہے آپ اسی نتیجے میں ساہیں گے کہ جو اللہ حضور عزیز کی بہت نہیں مانتا اسے نہ تو انسان کے حوالے کا حق ہے اور غانیوں سے اس زمین پر رہنے کا حق ہے جو آیتیں میں نے سوہوں میں خلاف کی ہیں ان آیتوں میں اللہ رب العزت میں جو بہت بیان کی ہیں اس پر بہت کرتے ہیں ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں یہ انسان کی بے سر کا مقصد ہی یہی ہے اس کو تقلیق کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ حضور عزت کی پرنوبرگاری کرے اور جو اس مقصد کو پورا نہیں کرتا نہ تو وہ انسان ہے نہ اسے زمین پر رہنے کا حق ہے فرمان کہ یہ انسان پر ایک آت نہیں آیا کہ یہ کوئی قائلہ ذکر چیز نہ تھا یہ کوئی ریکی چیز نہ تھا کہ جس کا تکرہ کیا جائے لَنْ يَكُنْ شَيْنْ مَسْكُورَ انَّا عَرَضْ مَلِنْسَانَ مِنْ نُقْبَدِنْ عَمْشَانِنْ نَبْقَدِنْ ہم نے اس انسان کو ایک ملے دلے مُسْكُورَ دے رہا کی ایک حقیل کی چیز سے ہم نے انسان بنایا اور اس قسم پر انسان بنایا مجانی آم بنیم بہیرہ ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا اور سننے والا بنایا آپ سوچیں گے کہ یہ بات کو جانوروں نے بھی موجود ہو جانور بھی سنٹا ہے اور دیکھتا ہے لیکن ان میں اور ہم میں کچھ فرق ہے جب تک ہم اس فرق کو ہم انسان کہنوانے کے حق دار دیں جس میں ہم نے اس بات کو ملا دیا ہمیں انسان کہنوانے کا اپنی حق نہیں اس کے سبوں میں ترانے بہن کی آرہ کو پیش کریں کہنی چیز یہ بیانت نہیں کہ فجار نار و سبیم بھتیا ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا کھنے والا بنایا یہ بات جانوروں نے بھی موجود ہو لیکن اس کے بعد جس چیز کا ذکر ہے وہ کس انسانوں کے ساتھ تھا ہم نے اس کو راستہ دکھایا انوان شاکرم اور انوان کو پورا اب یہ انسان کیا بہت پورای دکھا ہے یا کہ وہ سکر بنات کرتے گا یا یہ کس انسان نمک کرے گا اس جلائے کریں اندار کر دے گا یہ بھی کسان نمک ہے اپنی تخلیف کے محضر تو یہ پورا نہیں کرے گا یہ بھی کس انسان نمک ہے اب اس کے پانے دو رہا ہے پہلا آفتہ یہ ہے کہ یہ شکردار بن جائے فرمادار بن جائے تو تو یہ کہنوائے کا انسان اس کو انسان کہوانے کا حق اور اگر اس نے کپرانے نعمت کیا ہے اس ندایت کو یہ نہیں اکنا رہا اگر اللہ تعالی نے اس کے بعد بھیلی ہے تو پھر اس کو انسان کہوانے کا کوئی حق نہیں کیونکہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے کتاب عطا کی کنکہ نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالی نے ان کی مثال جانگروں سے دی قرآن نے ان کو جانگروں کے ساتھ کسیلی کنکہ نے انسان کہوانے کا حق نہیں اگر مطال نگیرہ ہم میں نے سوار سونا نم یحملوہا کمکہ جن زمار یحملوہت بارہ جن کو براب دی گئے پھر ان اب اس پر عمل نہیں کیا کمکہ جن زمار ان کی مطال نگیرہ کسی ہے یا ہمیں لوگ اچھ پارا جس پر بول دا رہے ہیں آپ دیکھو جہاں جدائے کا انکار ہے وہاں انسان انسان نہیں رہا اسی طرح ایک مقام پر اللہ آدائے ہیں ان لوگوں کی مطال جو اللہ حضرت کی بات کو نہیں مانتے ہیں ہارے شاک کے پیچھے جنتے ہیں کپے دیتا ہی ہیں فرمایا کمہ سا لن کر اس کی مطال جتے ہیں ان تعمل آئے بھی ان حضر او تب اس کو ان حضر اس پر بول نہ دے اس کو تو بھی بتائے گا کھلا تو دے تو بھی کچھ لائے گا کس طرح جانبہ و عذاب بتانے لیے آئے ہیں تو بات واضح ہوتے ہیں کہ انسان میں اور جانبہ میں اثر کر دیئے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ایک ذاتہ حیات کا پاول ہوتا ہے جانبہ اپنی زندگی میں آزاد ہوتا ہے اپنی خوابشات کو پورا کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے یہ ہے فرق پھر یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اگر ہم دو کسی ذاتے کے اطابق نہیں ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسری محمود پر یہ فدیلے چُوہ راتے ہیں یا یہاں انسان ماں راتے کا بیانت بھی نہیں کریں اللہ تعالیٰ نے خوابشات کو پھر ہوتا ہے اے انسان تجھ کو کس چیز نے تے دن سے غافل کر دیا جس نے تجھے پہلا دیا اللہ تعالیٰ نے خوابشات کو پھر ہوتا ہے تجھے بہترین انداز کو پھر ہوتا ہے اعتدار ہو تیری تقلی کی لگا جو خلقنن انسان انسان کی رات ہے جو بھی جاندر کی بات نہیں لگا جو خلقنن انسان پھر ہوتا ہے تقلی کی انسان کی تقلی بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کا پرچھنا تو محصص اللہ تعالیٰ نے اس کی لئے بھی جاندر کیا ہے فرمایٰ اپا حفظتن انہا فرقناتن اغادن وانہا لئینا اغادن یاہو تم نے کیا سمجھا ہے بے محصص تمہاری طرح نہیں کی ہے تم کو محصص ہماری طرح نہیں آیا کیا تم نے سمجھا ہے جانے وہاں کی جو نفاع نہیں اللہ تعالیٰ قرآن مزید میں جاندر کیا ہے خچروں کا اون کا گھوڑے کا تو کیا فرما رہا ہے فرمایٰ لکر صادوحا تاکہ تم انہوں نے سمجھا کرو اس محصص کو اللہ رب و عزت نے ہماری فرمت کے لئے بنایا ہے لکر صادوحا تم انہوں نے سمجھا کرو کیا تو ہم تک کون چیز میں جو انہوں سے ملکار کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اِن نا ہدئی ہاں ہستجین اللہ تعالیٰ قرآن مزید میں ہم کو بلایت کا آسٹا ہو جائے ہم کو بلایت کا آسٹا ہو رہا ہے ہمارے لئے اس کی ظلیل ایک اور دیگی ہے جو شخص ہدایت کو نہیں آنکھا وہ نہ کوئی دنان ہے نہ کوئی انسان کے حرمانے نہ کوئی حق جو آج کیا آپ نے کہلے کنی ہے ایک نسانہ اور دیگی ہے آپ کو معروب ہے کچھلی عمدوں میں جن موقع نے اللہ رب سے نزد کے احرام کی نابرمانیہ کی انہوں نے ان کو اس سپاہ حقیقت انسان کی حقیقت نے زندہ کی لگا جب وہ اپنی سرکتی میں ہر سے زیادہ رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس کے بارے میں فرمایا کے لگا رب اپنی سرکتی میں وہ ان سے چیز نہیں اور ان کا حضر کیا کیا ان کو بندر بنائیا اور سور بنائے قرآن وزید میں جس موجود بھر اپنی سرکتی میں بھر اپنی سرکتی میں بھر اپنی سرکتی میں ان کو مقیران اور انخواد کی ان کو بدر بنائے اللہ تعالیٰ بہت سی قومیں اللہ تعالیٰ اپنی سرکتی میں احرام کی ناپنانی کرتی میں گرائت کا انکار کرتی میں ان کو سور بنا دیا بہت سی انسان ایسے پسندے ہیں کہ انہوں نے اتنا حضار کے حقان کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو چوہے بنا دے بنائے میں بھی اپنی سرکتی میں حدیث میں باتا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایقی یہ بہت ساری یہ تُوہے تو ہے کہ وہ بنائے اسرائیم ہی اور آپ نے نسان دی غائلہ اپنی کے دوسرے باتا ہے سوڑایا کہ اس کے آجے رکھے یہ نہیں کیے تھا کیونکہ اس کانس پر کے ہمارے نہیں خامل کے لئے جائے نہیں کابلے نہیں کیتے تھے جب انہوں پر آرمان آیا تو اللہ تعالیٰ نے مقصد صلی اللہ پردیس کر دے اور آپ نے فرمایقے تو آرمان نہ دیں تو اس کے آرمان یہ دون رکھے نہیں ہی یہ رکھی ہے تو بات راجے ہم بڑا خبر کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں لیکن یاد رکھئے قرآن اور سنت کی روحی میں انسان کہنے کا حضر صلی اللہ جو اللہ رکھ صلی اللہ صلی اللہ حضر ورنہ کسی بھی رکھ اس میں یہ ہمارے نتالے روحی اور آئیے دون روحی طرف جو بھی اللہ حضر کی راست آئی کرتا ہے اس کے رہے ہوئے راستے کو نہیں بانی کا اس کو اس جنی پر رہنے کا ایک ہوئی ہوئی ہے اور اس کی تو قرآن وزید میں دیدیوں سائے ہو جو ایک نہیں دو دنی دیدیوں بتائیں ہو جب اللہ رب حضر کی احرام کی نا پر مانی کی اللہ سارا محط پہت محط کر دید سائے محط امم کارید احمقؑ خداید و امپر آگا خداید حالا اوراں پر ہارا ہم آئے گا بیازم امم حالو دو یا دورات کے بست آیا یا دوریت کے بست آیا کہ وہ دن ہر ناوٹ آیا خانک آکد خلق بڑیا ناوڑے اللہ کا پل عزت کا آدھا انسان کھانے کا آپ سب یہ ہے کہ اللہ وسلم عزت کے آدم اسے پروکانی کے دورے ملکہ جار رہی ہے زمین کو رہنے کا تو اس کا ملکہ اکنید نبی عیدان صلی اللہ علیہ وسلم جو بات نہیں مانتا اتن زمین رسیب بھی مانا جے نہیں یہاں جو بات یہ ہے جو نبی سنگل اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا زمین کو زمین کے اندر رہنے کا ہی کوئی حکم نہیں میں اس کی مطابع آپ کو دیکھا ہوں ہم نے کیا ہو جائے نبی عیدان صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کا انساء کرتے ملکہ رکھا ہوں گیا خدا کے ساتھ کے وہ نہ آنے انسان نہیں زمین پر رہنے کا اُس کو ہٹ نہیں اور جو زمین صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں آنے اللہ علیہ وسلم کے بیرے ہوئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خراص ہو بھی کرتا ہے زمین پر کو جائے ہو کو زمین کے اندر رہنے کا بھی کوئی ہوئی ہے آئی یتین کی مطابع ہے جو آخری نبی عیدان صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی عیدان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی پاس تک اب یہ ہمارے پاس آگی رہا ہے کھوڑے انتظار اس سے انتقام ہو جاتا ہے وہ لوگ اس کو جا کے کفن کرتے ہیں جس طرح یہ دوسرے انتظار کو کفنائے جاتا ہے زمین نے اس کو دلاتے ہیں دون میری آکر دیکھتے ہیں کہ اس کی لاکھ زمین سمانوں پڑھیں جمینوں کو اُدھر کے بار دیکھتے ہیں اس کو دلاتے دیا جاتا ہے پھر یہ بھی بیتے ہیں کہ جمینوں کو انتظار کے بار دیکھتے ہیں اس کو تیسری بعد دیکھتے ہیں جمینوں کو پھر انتظار کے بار دیکھتے ہیں آج وہ تگاہتے ہیں یہ اللہ کو نزد کی طرح سے آنا اللہ رب العزت میں عقل میں ہمیں یہ دکھار ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرب کی گارت کے اندراب واللہ رسول انجام سکنا ربط ہے یہ عرب بات ہے کہ انہاں پاہلہ دین دے گے ورنہ حقوقی انجام کا یعین کہ نہ ان کو دنیم کے امپا رہنے کا حض ہے نہ جنیم کے اندر ان کو رہنے کا کوئی آتما من پر سائل کرنے کے لئے سیار نہیں کوئی جنیم ہے کوئی جنیم ہے تو وہ پناہ کرنے کے لئے کہیں گے رب العزت میں اللہ رب العزت میں یقاید کمورا آتاو رہی انکسی مہم سکنا تو اویسی مہم حضار مہمین یہ آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اوپر درمہ کیا ہوئی ہے کہ انہاں آپ کو لزر شانہ روٹ پر آ جائے فرمایا کہ اے تم دے چکر ہو کرنے کے ہوں کہ وہ نارس کو آپ مانتا ہے وہ کمار جنیمی نہیں نbrانتا ہے اس بانتا یہ کیا ہے حقوق سکتا ہے لیکن دین دیتا ہے حقوق دین ہم یہ پاک کبھی انہیں نہیں ٹھئی فرمایا ہے کہ یہ دین تو ہے لیکن دیکھیں کتنا اللہ رکولی زیادہ دین کے حلاؤں بڑھات ہوگی یہ دھول یہ بازے اور بازے جن کے بارے میں مری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمایا کہ میری فیشت کا مقصد یہ ہے کہ ان کو میں مٹا دیکھتوں آج یہ کام کو پرکے میں خدا کے اراغ سے کرنا کہے کہ نمی میں نہ پتا جو اگر دیر نمی کی مہتر کام کرتا جیلی ہے کہ اللہ حضوری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی ان کو نمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کر کے جائے جس کے آج نے فرمائے کہ جیسے کام کر لیے کہ یہ دن کو جائے کے اراغ سے جو دعا کے اراغ سے ان کو خدم کر جاؤ آپ مہتروں کے ہاتھ کو اٹھا دیکھیں یہ قرآن کے اراغ کو دعا کے نہیں اٹھا دیکھیں یہ دن کو 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 دیکھیں کس طرح حضوری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدم کی مانن کی جائے تو دوڑ کو یہ دعا تو ہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میں انسان ہوں مہتر ہوں مگر یاد رکھیں حقیقی معنوں میں انسان مجیور بڑھ سکتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو جگہ کے یاد ہے کہ ملتان اس کی کیا بھی فرمائے ایک سوڑ رکھنے کے براہت سوڑا جو مطابق ہے اتنی جناہ کے سن کو جنہ پر ملت جائے تو یہ ضعیرہ جو کس پر ہے جو کس پر ہے جو کس پر ہے جو کسی کے بیان ہے یہ کرا مہتر ہے اپنی مطابق میں موجود کریں اپنی جنگری یہ جنین اور جو کسی ہیں اس میں دن گناہ جارا ہوں یہ ہے حقیقی معنوں میں جو کس پر ہے جو انسان پر کرتا ہے ہم اس کو یہاں بھی رہنے کے حقید ہیں اور جو کسی بار کام کرتا ہے اس کے لئے اندفارہ مہار پر آتا ہے مہار پر آتا ہے مہار پر آتا ہے مہار پر آتا ہے جو کسی بار کم کریں جو کسی بار کم کریں اگر اگر آپ محبت کا بارے رکھتے ہیں تو ست میری تارے والی کرتے ہیں آنے مام تارے گاری کا دیا گارا ہے اور کام کیا دیا گارا ہے تو دلو سماسط پرانی بس میرے اسے جلو جلدین تم اللہ انگلہ اکمہ تم سے مابت دے ویانت اللہ تم جنورت ہے تمہارے دنوں وقت مابت دے اللہ تعالیٰ کو دعا ہوا کہ ہم بس دے قرآن حکم اللہ وآلہ 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 وسلم موسیقی